بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حسین اور حسین کی چرم میں آج میں بنانے جارہی ہوں پیزا پوکف میں نے لیے ڈھائی کپ میدہ جسے میں نے چھان لی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندرہ ڈال دیں گے 4 ٹیبل سپونھ آلیو آئل اس بس روٹ اس میں ڈال دیں گے ہم نمک ون ٹیبل سپونھ ہم اس میں ڈال دیں گے شوکر بورڈر اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پہنے ڈال دیں گے ہم اسے گھل دیں گے 10 منٹ تک پہنے آٹے کو چھتنا سے گھل دیں گے 10 منٹ تک پہنے آٹے کو چھتنا سے گھل دیں گے اس کے اوپر لگا دیں گے تھوڑا سا آئل اور اسے تقریبا 10 سے 15 منٹوں کا سٹیز دیں گے میں نے لیا تھوڑا سا باؤنڈلس ٹھیکن اسے کیوبز میں پاک دی ہے 1 تی سپور ہم اس میں ڈال دیں گے چلی فلیکس ہم اس پر ضرورت ڈال دیں گے اس کے اندر ہم نمک تھوڑی سی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اچوا ہے 1 تی بل سپور چلا جائے گا اس میں سلکا 1 تی بل سپور اس میں ڈال دیں گے صورت 1 تی بل سپور اس میں ڈال دیں گے 1 تی بل سپور اس میں ڈال دیں گے چلی فلیکس اب چی خن کو ہم 10 سے 15 منٹ کا سچے دیں گے اب ایک بٹن کے ادھر ہم ڈالتیں گے چکن اب اسے دس منٹ تک لوہ فلیم پر پکائیں گے چکن ہو گیا ہمارا تیار فلیم کو کٹیں گے بند لوہ ہماری ہو گئی ہے تیار اب اس کے کر لیں گے ہم چار ہس سے تھوڑا سا پڑ دیں گے ہماری کو ڈسٹ اس کا بنا دیں گے پیڑا اب اس کیوں بنا دیں گے روٹی اب ایک اوپر ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا اوئل اور اسے پھلا دیں گے ایوٹی کو ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا ایک اوپر اس کی اوپر ہم لگا دیں گے پاٹے سے لیشان اس کی اوپر ہم لگا دیں گے پاٹے سے لیشان اس کی سبھی ہم اس کی پھلا دیں گے پیزا ساوس اس کی اوپر ہم لگا دیں گے چوپ کیوئی پیاس اس کی اوپر ہم لگا دیں گے چکن اس کی اوپر ہم لگا دیں گے تھوڑا سا اولیپس اس کی اوپر ہم لگا دیں گے موز ریگا چیز اب ہم نے کوئی روٹی بنائیں گے اب ہم اسے ایک سائے سے ڈارک برول ہونے تک لوگ فلن پر پکائیں گے اب ہم اسے سائے کو گھر دیں گے چینج اب ہمارا پیزا پکٹ بن کر تیار ہے اگر آپ کو میری ریسی پہ چلے گے تو پلیز میری جال کو سبسکرائب کریے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک و شیئر کریے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ